آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ لوگوں کے انٹریو کرنے کے خیلاف دائر درخواستوں پر سمات ہوئی ہے جبکہ عدالت نے میڈیا کو زیر حراست ملزمان کا انٹریو کرنے سے روک دیا ہے جبکہ عدالت نے صحافیوں کو گاڑی روک کر شہریوں سے شناختی کارڈ وغیرہ باغنے سے بھی روک دیا ہے آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ لاہور ہائر کورٹ میں زیر حراست لوگوں کے انٹریو کرنے کے خیلاف دائر درخواست پر یہ سمات ہوئی ہے عدالت نے میڈیا کو زیر حراست ملزمان کا انٹرویو کرنے سے روک دیا ہے کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے محمد اشواق جب بلکل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی زیاب باجوا نے میڈیا کو زیر حراست ملزمان کا انٹرویو کرنے سے روک دیا ہے عدالت نے صحافیوں سے گاڑی روک کر شہریوں سے شناسی کارڈ وغیرہ مانگنے سے بھی روک دیا ہے نہور ہائی پورٹ کے جسٹس علی زیاب باجوا کے روبارو ڈی ای جی اپریشن اور ڈی ای جی انورسٹیکیشن عدالت میں پیش ہوئے تو جسٹس علی زیاب باجوا نے کہا کہ اس میں یہ مسئلہ زیر خراست ملزمان کا پولیس کی اجازت سے انٹریو لیا جاتا ہے نوے فیصد واتیات میں یہ اطراف جرم ہوتا ہے عدالت نے ڈی ای جی اپریشن سے یہ مقالمہ کیا کہ آپ نے آخری بار عدالت میں بیان دیا تھا کہ یہ سب فوراً بند ہوگا جسٹس علی زیاب باجوا نے کہا کہ کیا کوئی میڈیا کا بندہ ملزم سے اطراف کروا سکتا ہے کیا ایک ملزم کی اجازت سے بغیر اس کا انٹریو لیا جا سکتا ہے عدالت نے اس حوالے سے دیئے گی انورسٹیکیشن سے استفسار کیا کہ کیا پولیس یہ اجازت دے سکتی ہے عدالت نے کہا کہ پراسٹیکیشن کا عمال انتہائی حساس اور نیجی ہے جو ٹرافک والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر موں میں مائک گزار کر انٹریو کیے جاتے ہیں یہ بند ہونے چاہیے عدالت نے اس حوالے سے زیرے خراست جو ملزمان ہیں ان کا انٹریو کرنے سے روکتے ہوئے آئندہ سمات پر جو دیگر حکام ہیں ان سے عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی ہے محمد اشفاق بہت شکریہ آپ کا محمد اشفاق بہت شکریہ آپ کا